اوپو نے تاریخ میں پہلی بار چین میں سب سے زیادہ سمارٹ فونز فروخت کرنے کا عزاز اپنے نام کر لیا ڈیوائسز کی فروخت پر نظر رکھنے والی کمپنی کاؤنٹر پوائنٹ کی رپورٹ کے مطابق جنوری دوہزار اکیس میں اوپو نے ہواوے کو پیچھے چھوڑ کر سب سے زیادہ مارکٹ شیئر اپنے نام کیا جنوری دوہزار اکیس میں چین میں اوپو کا مارکٹ شیئر اکیس فیصد تک پہنچ گیا اور اسی طرح وہ ویوو، ہواوے، شاومی، ایپل اور دیگر کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو گئی رپورٹ کے مطابق ہواوے اور ویوو بیس فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر جبکہ ایپل اور شاومی سولہ فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر مشترکہ طور پر رہے اوپو کی کامیابی کی بڑی وجہ امریکی پابندیوں کے نتیجے میں ہواوے کے 5G فونز کی پروڈکشن میں کمی ہے کیونکہ اوپو کے 5G فونز کی فروک نے ہی اسے نمبر ون بنانے میں کردار ادا کیا دوہزار بیس کی آخری سماہی کے دوران چین میں 65 فیصد سمارٹ فونز 5G سپورٹ والے تھے اور اس سے بھی ہواوے کے پیچھے رہنے کی وضاحت ثابت ہوتی ہے اس کمپنی کو امریکی پابندیوں کے باعث 4G پروسیسر تک رسائی حاصل ہے مگر 5G فونز کے لیے درکار پروسیسر کی کمی کا سامنا ہے اسی وجہ سے ہواوے نے اپنی توجہ فلیکشپ فونز پر مرکوز کی ہے جن میں منافع کی شرع زیادہ ہے ہواوے کے فونز کی فروکت میں کمی کا فائدہ شاومی کو بھی ہوا اور وہ ہواوے کے آن لائن بزنس کو کھینچنے کے قابل بھی ہو گئی ہواوے کی جانب سے آنر کو فروکت کرنے سے بھی اس کی مارکٹ شیئر میں نمائی کمی آئی کیونکہ پہلے ہواوے اور آنر فونز کی تعداد کو اکٹھا کیا جاتا تھا ہمزالی کشمیری برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان